مدرہ ہندو دھرم کا وہ پورانے کی ستان ہے جس کے بارے میں ہمارے پورانوں میں اسے ساتھ پوریوں میں سے ایک پوری کا نام دیا گیا تھا اور اس کے بارے میں یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ مہابارت کال میں یہاں سورسین واسیوں کا راجی تھا اور اسی ونس میں ایک شاکھا میں بھگوان سری کرشن کا جنم ہوا تھا اور ہندو دھرم کے کئی پورانوں میں یہ جانکاری بھی ملتی ہے کہ مدرہ وہ استھان ہے جہاں پر بھگوان کرشن نے اپنی بال لے لائے کی تھی جس کا کارن سے یہ استھان اور بھی زیادہ الوکک اور سبھی بھکتوں کے لیے مہت پون ہو جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے مادیم سے ہم بھگوان کرشن کے اس بریج نگری کے ان الوکک استھانوں کے آپ کو درشن کرائیں گے جس کو دیکھ کر آپ کو اچھا لگے گا تو شلیہ پھر یادترہ شروع کرتے ہیں تو مدرہ ریلوے سٹیشن پہنچنے کے بعد ہم نکل پڑتے ہیں بھگوان کرشن کے سب سے پہلے اس استھان پر جہاں پر بھگوان شری کرشن نے اپنے بال روپ کی پراثم لیلائے پرارم کی تھی یعنی وہ استھان جہاں پر بھگوان شری کرشن اپنے سخاؤں کے ساتھ اور رادہ رانی کے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتے تھے یعنی ہم اس استھان پر پہلے چلتے ہیں جس کو رمن ریتی کے نام سے جانا جاتا ہے اس استھان پر پہنچنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ بھیڑ رہتی ہے اور روڈ کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے ویپاری اپنے سمانوں کو بیچ کر اپنا جیون یاپن بھی کرتے ہیں ویسے تو یہ رمن ریتی کا استھان بہت ہی بھاویتہ کے روپ میں پھیلا ہوا ہے لیکن سمیں کے ویتیت ہوتے ہوتے یہاں پر نئے نئے بھونوں کا نرمان ہوتا گیا لیکن آج کے سمیں میں بھی بھگوان شری کرشن کے دوارہ کھیلے گئے اس استھان کی بھاویتہ کم نہیں ہوئی ہے اور جیسے ہی ہم رمن ریتی نام کے ستھان پر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایک بھاویت گیٹ جو دیکھنے میں کافی سندر ہوتا ہے اور جیسے ہی ہم اس آشرم کے اندر ننگے پاؤں پرویش کر جاتے ہیں اس کے اندر پرویش کرتے ہی مانو ایسا لگتا ہے ہم اس دوارہ کے یگ میں آگئے ہیں جب بھگوان شری کرشن اس استھان پر ننگے پاؤں اپنے سخاؤں کے ساتھ کھیلا کرتے ہوں اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سادو سنتوں کے لیے چھوٹے چھوٹے آشرم بنائے گئے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں کافی زیادہ سندر لگتے ہیں اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں اس رمن ریتی کے استھان پر ہمیں کئی ساری گوہماتا دکھائی دیتی ہیں جو ایک سیدھی لائن میں چل رہی ہوتی ہیں اور یہ درش دیکھ کر ایسا لگتا ہے مانو بھگوان شری کرشن اپنی گئیا ماتاؤں کو یہی چراتے ہوں اور جیسے ہی ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اس آشرم میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہی پر سادو سنتوں کے دوارا جتنے بھی درشن ابھیلاشی لوگ آئے ہوتے ہیں اس آشرم کے درشن کرنے کے لیے ان سبھی کے لیے بھوجن کی بیوستہ یعنی بھنڈارہ کا آیوجن کیا گیا ہوتا ہے وہیں دوسری طرف اس اس تھان پر ایک جھولا لگا ہوتا ہے جس پر جتنے بھی شردھالو ہوتے ہیں جھولتے ہیں اور رادہ رادہ کا نام رٹتے ہیں اور یہ درش دیکھ کر ایسا لگتا ہے مانو بھگوان سری کرشن اور رادہ رانی اس دواپر یوگ میں یہی پر بال روپ میں کھیل کھیلا کرتے ہوں اب یہ درش دیکھنے کے بعد ہم کو تھوڑی سی بھوک لگ جاتی ہے پھر ہم نکل پڑتے ہیں یہاں پر دب سنتوں کے دوارا بنائی گئی پرسادی کو گرہن کرنے کے لیے اور جیسے ہی ہم بھنڈارے کے لائن میں لگ جاتے ہیں یہاں پر بھگوان سری کرشن اور سدھاما جی کے تصویریں چترت ہوتی ہیں اور ان چتروں کو ہم نہارتے ہیں ساتھ ہی لائن میں لگ جاتے ہیں پرساد کو گرہن کرنے کے لیے اور دب ساتھو سنتوں کے دوارا دیا گیا یہ دب پرساد اتنا زیادہ سوادشت اور ساتھوک ہوتا ہے جس کو گرہن کرنے کے بعد ہماری بھوک اور تھکان ترنت چھو منتر ہو جاتی ہے اب اس آشرم کے درشن کرنے کے بعد ہم جیسے ہی باہر نکلتے ہیں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس رمان ریتی کا وہ جنگل جہاں پر کعوی سندر سندر ہرن کے جھنڈوں کو سنرکشت کیا گیا ہوتا ہے اب جیسے ہی ہم رمان ریتی کے اس دیوستان کا درشن کر لیتے ہیں اس کے پسچاد ہم نکل پڑتے ہیں بھگوان سری کرشن کے پرام بھکت جن کا نام رسکھان ہوتا ہے اور ان کے سمادھی کا درشن کرنے کے لیے جن کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کا جنم لگ بگ پندر سو تیتیس سے پندر سو انٹھاون کے بیچ ہوا تھا اور یہ جنم اس سمانے میں ہوا تھا جب بھارت میں مغلو کا شاشن کال رہا کرتا تھا تب اس سمیہ میں ایسا کہا جاتا ہے جب ایک بار رسکھان جن کا نام سید ابراہیم تھا اور جب ایک بار مطورہ آئے اور بھگوان سری کرشن کے ان دیوستانوں کے درشن کیے تو ان کے ہردے میں بھگوان سری کرشن کے پرتی اتنا زیادہ پریم اور آستہ امڑی جس کو شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اسی لیے انہوں نے اپنے بھگوان سری کرشن کے پرتی پریم کو ان کے دوارہ لکھی گئے عدبود دوہوں کے روپ میں پرستود کیا ہے تو جیسے ہی ہم رسکان جی کے سمادھی کے پاس پہنچ جاتے ہیں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کے دوارہ سمرپت یعنی لکھے گئے ان دوہوں کو جن کو پڑھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھگوان سری کرشن کے پرتی ان کی آستہ کتنی زیادہ پرول رہی ہوگی اب ان سبھی چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم چل پڑتے ہیں رسکان جی کی سمادھی کو دیکھنے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی چوترے کے اوپر رسکان جی کی سمادھی بنائی گئی ہوتی ہے تو چلیے اب آپ کو رسکان جی کے سمادھی کے پاس ہم لے چلتے ہیں اب بھگوان سری کرشن کے پرم بھکت رسکان جی کی سمادھی دیکھنے کے پسچات ہم نکل پڑتے ہیں گوکل کے اس اس تھان کی طرف یعنی اس گلیوں کی طرف جہاں پر بھگوان سری کرشن اور ان کے بڑے بھائی جسے وہ داؤ کہتے تھے یعنی بلرام جی ان کی پراشین مندر کے درشن کرنے کے لیے اور یہ گوکل وہی ستھان ہے جہاں پر ایسا کہا جاتا ہے کہ بھگوان سری کرشن اور داؤ بالکال میں یہی پر کھیلا کرتے تھے اور گوکل کی یہ پراشین گلیاں دیکھنے میں کافی سکری ہیں لیکن اس اس تھان کی دیویتہ آج بھی اتنی ہی بھو ہے جتنی اس زمانے میں ہوتی ہوگی تو ان سبھی چیزوں کو دیکھتے دیکھتے ہم آگے نکل پڑتے ہیں داؤ جی کے اس پراشین مندر کے درشن کرنے کے لیے جہاں پر ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ان کے درشن نہیں کیے تو آپ کا گوکل میں آنا ویرت ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں داؤ جی کے پراشین مندر کو جس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ لگ بھگ اٹھائیسو ور سے بھی پرانا ہے اور یہاں پر داؤ جی کے ساتھ ساتھ ان کی دھرم پتنی ریوتی جی بھی ویراجمان ہے تو آپ دیکھئے درشن کریے یہ دیوی درشن داؤ مہراج اور ماتا ریوتی کے اب جیسے ہی ہم داؤ جی اور ماتا ریوتی کے مندر کے درشن کر لیتے ہیں اس کے پر شاتھ ہم نکل پڑتے ہیں گوکل کے اس بھاوستان کے درشن کرنے جسے نند بابا کا دربار یا نند بابا کا محل کہا جاتا ہے اور یہ وہی محل ہے جس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ بھگوان کرشن اور داؤ پچپن میں رہا کرتے تھے یعنی یہ نند بابا اور ماتا یشودہ کا گھر ہے اور یہ محل اتنا زیادہ دیو اور سندر لگتا ہے جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ایک ٹک وہی رکھ جاتی ہیں اب جیسے ہی ہم اس مندر میں اندر پرویش کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بھگتوں کی بھیڑ کتنی زیادہ لگی رہتی ہے اب جیسے تیسے ہم اس مندر کے اندر پرویش کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس مندر کا آنگن کتنا زیادہ سندر لگتا ہے اور مندر کے چاروں طرف جتنے بھی شردھالو آئے ہوتے ہیں اس اس تھان پر جانا چاہتے ہیں جہاں پر بھگوان کرشن داؤ ماتا یشودہ اور نند بابا کی مورتی ستھاپیت ہوتی ہے لیکن ہم اندر جا کر ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر پرمیشن نہیں ہے اس وجہ سے ہم فوٹو میں آپ کو ان کے درشن اوشش کرا دیتے ہیں اس مندر کے دوسری طرف ایک چھوٹا سا وہ اس تھان بنا ہوتا ہے جہاں پر گائے آرام کر رہی ہوتی ہے اور اس اس تھان کو آپ دیکھئے یہ اس سمیں کو چنیت کرتا ہے جب ماتا یشودہ یہاں پر گائے کو بانتی ہوں گی اور ان سے مکھن نکالتی ہوں گی اور بھگوان کرشن اس اس تھان پر آ کر مکھن چوری کرتے ہوں گے پھر آکے چلتے ہیں یہی پر بھگوان شیو کی اس پراشین مورتی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس سمیں کی یاد دلاتی ہے جب بھگوان شیو سویم کھیلات سے آ کر بھگوان کرشن کے اس عدبود اور سب سے پریہ سوروک کو دیکھنے کے لیے ماتا یشودہ کی چوکٹ پر آ کر بیٹھ گئے تھے تو نند بابا کے محل کو دیکھنے کے بعد اب ہم نکل پڑتے ہیں اس اس تھان کی طرف جہاں پر بھگوان کرشن کو باقے بیہاری کہا جاتا ہے اور باقے بیہاری اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ایسا کہا جاتا ہے کہ بھگوان کرشن نے یہاں پر اپنے شریر کو تین جگہ سے موڑا ہے یعنی جب وہ باسوری بجاتے ہیں تو ان کی گردن تھوڑی سی باسوری کی اور جھگ جاتی ہے وہیں وہ کھڑے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ان کی کمر تھوڑی سی لچک جاتی ہے اور وہیں ان کے پیر آگے پیچھے کروس ایک طرف سے موڑ جاتے ہیں تو بھگوان کرشن کا اس طریقے کا سوروپ ان کو کہلا دیتا ہے باقے بیہاری اور بیہاری کا مطلب ہی ہوتا ہے موج میں رہنا یعنی بھگوان کرشن کے کسی کو بھی منطر مقد کر دے اور ان کو دیکھنے کے پسچات کسی کو بھی اپنی سدھ نہ رہے اسی سوروپ کو ہی بھگوان کرشن کے باقے بیہاری کا سوروپ کہا گیا ہے تو جیسے ہی ہم برندہ بن کے اس ستھان باقے بیہاری پر چل پڑتے ہیں یہاں پر بھگتوں کی بھیڑ اور ان کے اندر بھگوان کرشن کے اس سوروپ کو دیکھنے کی اتصا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ رہتی ہے تو جیسے ہی ہم باقی بیہاری مندر کے اندر پرویش کرتے ہیں تو آپ یہ نوٹیس کریں گے کہ ہم ویڈیو اچھے طریقے سے نہیں بنا پاتے کیونکہ اتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اس مندر کے اندر کہ آپ ویڈیو بنا ہی نہیں سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ اس دیو ستھان کے درشن کریے اور آپ درشن کریں گے تو آپ کو اوش ایک عدبھتہ اور سنتوشتی کا احساس جرور ہوگا جو کہیں اور آپ کو ملے گا ہی نہیں تو تیس سے پیتی سیکنڈ کی اس ویڈیو کو آپ بنا ایڈیٹنگ ہوئے پوری شورگل کے ساتھ سنیے اور فیل کریے کہ یہ رادہ رادہ نام کتنا زیادہ منموحک اور سندر لگ رہا ہے لا دیں لا دیں لا دیں اب اتنے کٹنائی سے باگے بیہاری جی کے درشن کرنے کے پششات ہم نکل پڑتے ہیں اس دیوستان کی اور جسے دیکھ کر آپ کو کافی اچھا لگے گا اور یہ اس تھان وہ اس تھان ہے جس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مطورہ آئے اور اگر آپ نے پریم مندر نہیں دیکھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا اب کیونکہ اس پریم مندر کے درشن ہمیشہ شام کو ہی اچھے سے ہو سکتے ہیں کیونکہ شام کے سمیں اس پریم مندر میں لائٹنگ شو لگتا ہے تو اس مندر کے اوپر لگی لائٹوں کی جگمگاہت سے یہ مندر اور زیادہ سندر لگتا ہے اب کیونکہ اس مندر کے اتحاس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ اس مندر کا نرمال دیوانگت جگت گرو کرپالو جی مہراج کے دوارہ کرائے گیا تھا اور اس مندر کے بارے میں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس مندر کو بنانے میں لگ بگ 11 سال کا سمیں لگ گیا تھا تو اب جیسے ہی ہم اس بھیڑ سے تھوڑا ساگے نکلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پریم مندر کے گیٹ کو تو اس مندر کا پرویش دوار ہی اتنا زیادہ سندر اور نکاشی بھرا ہے جس کو دیکھ کر من موہیتی ہو جاتا ہے اب جیسے ہی ہم اس مندر کے اندر پرویش کرتے ہیں اس کی دیویتہ اور اندر آشرت دھالو کی بھیڑ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہوتی ہے اور دوسری طرف مندر کے اس اس تھان کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں پر بھگوان شری کرشن کے ان لیلاو کو درشائے گیا ہے جب بھگوان شری کرشن نندگاؤ کو بچانے کے لیے کالیا ناک کے اوپر نرد کر رہے تھے یعنی پورا کا پورا نندگاؤ اس سمیں کس طریقے سے بھگوان کرشن کو دیکھ رہا تھا وہ پوری کی پوری جھاکی مندر کے اس پارک میں بنا کر دکھا دی گئی ہے اور وہیں دوسری طرف سیکڑو بھکت اس درشت کو اپنے موبائل میں کیپچر کرنا چاہتے ہیں کہ آخر کس پرکار سے بھگوان شری کرشن نے بالکال سے کون کون سی لیلائے رچی تھی اور جیسے جیسے شام گجرتی جاتی ہے اس مندر کی لائٹنگ بھی شروع ہو جاتی ہے اور آپ اس مندر کی لائٹنگ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں کتنی زیادہ سندر اور بھویے لگتی ہے جس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے مانو سورگ یہی ہو اور دیرے دیرے اس مندر کو دیکھنے کے لیے بھکتوں کی بھیڑ بھی امڑ پڑتی ہے اور جیسے ہی اندھیرہ ہو جاتا ہے اور سمیہ اس مندر کا یہ نیلا درشت دیکھ کر آنکھوں کو کافی زیادہ سکون پہنچانے لگتا ہے وہیں اس مندر سے اور زیادہ پریم ہونے لگتا ہے وہیں دوسری طرف بھکت اس مندر کے پریسر پر چڑھ کر چاروں طرف پریقرما کرتے ہیں اور رادہ رادہ کا نام لیتے ہیں جو دیکھ کر کافی زیادہ منوہر درشت لگتا ہے جب مندر سے ہم ایکزٹ لیتے ہیں تو وہاں پر بھگوان سری کرشن کے اُس سوروب کو دکھائے جاتا ہے جب وہ ارجن کے سارتھی بنے تھے اور ان کو گیتہ کا عبدیش دیا تھا اور ان کو سمجھائے تھا کہ آخر دھرم ہوتا کیا ہے تو بھگوان سری کرشن کے ان دیوستانوں کے اگر آپ نے درشن کر لیے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ادھیک تر لوگ کے ساتھ شیئر کریے گا پھر ملتے ہیں کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار